بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بہت زبردست اور بہت آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت جلدی اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی ہاں تھوڑی سی محنت اس میں ضرور لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی مدیدار بنتی ہے اور بہت کم بجھٹ میں بنتی ہے آپ نے اس کو تربوس کے چھلکے لے لینے اس کی ہم نے یہ ٹوٹی فروٹی بنائی ہے تو آپ تربوس تو ہر گھر میں آپ تو آ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت آپ سیزن ہے اور یہ ہماری شہر کے لیے بہت سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ٹوٹی فروٹی کو بنا لی ہے ہماری الحمدللہ بہت زبردستی ٹوٹی فروٹی ریڈی ہو گیا ہے میں اب ان سب کو مکس کروں گی یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے ساری جو انا مکس کر لی ہے یہ کتنی زبردست کلر فور لگ رہی ہے تو یہ زیادہ تر تو یہ پاکستان سے ملتی نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے تو یہاں سے مجھے ملی نہیں میں تو دبائی سے لے کر آئی تھی یہاں سے تو یہ ملتی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی رسپی شیئر کروں گا جو نیو ویورز ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینلو کو سبکرائب کریں ملی رسپی شروع کریں اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ علیہ وآلہ 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 آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے کتنا بڑا تربوز رکھا ہوئے اور اس کے وجہ سے اقدام مالذہ اس کے بعد جانایہی سیچ چھلکیں آپر اپنےاتے کے چھلکے کے بہتر میں پینگک لائے سکھاؤں گے بہت ہی آسان تو اس کو اپنے ہاتھ سے پھینگنا نہیں ہے آپ نے اس کی رسپی بنانے سب سے پہلے ہم نے اس کا اوپر سے چلکا یہ جو چلکا اس کو ریموو کر لینا ہے یہ ہم ملائدہ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی مدد سے جس سے ہم آلو کو پیل کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سے بہت آسانی سے یہ دیکھیں اس کے مدد سے پہ آپ اس کو اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑی مہینہ ضرور لگے گی لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست میں ٹوٹی فروٹی کی رسپی آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں اور جو آپ مربع لے کر آتے ہیں اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو ٹوٹی فروٹی بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت آسان ہے اور یہ حراب بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہم نے سارے یہ دیکھیں الحمدللہ زبردست سے یہ دیکھیں اگر کسی کسی جگہ پر رہ گئے تو وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے اتار لینے یہ دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھیں سارے ہم نے اتار لینے بہت اچھے طریقے سے اور اس کو ہم نے کر لی ہے صاف اب ہم نے اس کے جو ہے نا بری جس طرح کے آپ نے شیپ دینی ہے ٹوٹی فروٹی تو بری چھوٹا ہی ہوتا ہے بڑے سائز کا نہیں ہوتا تو اس لیے آپ نے اس طرح اس کی کٹنگ کر لینے ہیں بریق سائز میں ہم نے اس طرح سلائسز کر لینے ہیں سارے کو ہم اسی طرح کٹنگ کر لیں گے دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس سے پہلے بریق بریق سلائسز اس طرح سے ہم نے سارے پہلے سلائسز کر لینے ہیں اور اگر آپ کو لگئے کہ یہ تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح ہے تو آپ نے اس کی آسانی سے اوپر سے کٹنگ کریں گے پہلے ہمیں اس کٹنگ کر لینے ہیں جہاں سے بھی آپ کو لگے یہ دیکھیں یہ آپ کو لگ رہا ہی کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو ادھر سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے ہے جہاں سے بھی آپ کو یہ لگے تھوڑا سا یہ کہ ٹرانسپیرٹ ہے یعنی کہ اس کا کلر نہیں ہے تو ادھر سے آپ نے اس کی کٹنگ کر کے پھر آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیے آسانی سے یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لیے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کر لیے اب ہم جو اینے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں دو کپ میں نے جو اینے شگر لیے اور دو کپ ہی ہم پانی retailers اب سب سے پہلے میں جو اینے اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی اب ہم سب سے پہلے اس کا شیرہ بنایں گے شگر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے دو کپ ہی ہم نے پانی لیا یہ دیکھیں یہ والا کپ میں نے لیا اب اس کو ہمیں میٹ کریں گے میٹ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کٹنگ کی ہے ٹوٹی فروٹی کے لیے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہماری جو شگر ہے وہ ملٹ ہو گیا اس ٹائم پر میں یہ سارا ہی یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ اس میں ہم اس ٹائم پر شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ صحیح میں لگے نہیں کہ یہ کوکو ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کا ہونا چاہیے تو اگر آپ کو لگے کہ شیرہ تک ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے اس میں ایک کپ جو ہے نا اور پانی کا شامل کر لینا ہے اب ہم اس کو پکنا دیں گے ہم نے اس کو اوپر سے کور کر دیا تقریباً داس منٹ کے لیے داس منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹ آئیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا کتنا زبردہ سی ہے دیکھیں ٹرانسپیرٹ کلر ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے نا کلر میں جو ہے نا ڈالیں گے جو کہ کلر میں نے اس طرح لیا ہے یہ دیکھیں یہ والا میں نے ریڈ کلر لیا ہے بلو کلر لیا ہے اور یہ زردہ یعنی یلو کلر اور گرین کلر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سو میں بنایئے ٹوٹی فروٹی وہ اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے نا گرین کلر میں شامل کریں گے یہ آپ پر پینٹ کرتے ہیں آپ کونسا کلر زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے میں سارے میں ایک برابر ہی ڈالوں گی اور کچھ کلر میں ایسے ہی رکھوں گی اس میں میں کوئی کلر شامل نہیں کروں گی اب اس کو میں اچھے طریقے سے سب کلر کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں آپ نے جو ہے نے یہ کلر مکس کر لیا ہے یہ ہم نے بلو کلر لیا تھا یہ ریڈ کلر اور اس میں آپ نے کوئی بھی کلر شامل نہیں کیا یہ اس کا اپنا کلر ہے اور یہ ہم نے دیکھیں یہ بھی ویسا ہی لگ رہے ہیں یہ ہم نے یلو کلر اور وہ والا گرین اب ہم اس کا پانی جو ہے نا یہ پہلے خوش کر لیں گے اس کا پانی پہلے ہم نے ایک الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے نیچے ایک الائدہ بور رکھ لیا اس کے اوپر ہم نے یہ جو ہے نا چھاننی یعنی کے سٹین کرنا ہو تو اب ہم یہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کا جو پانی ہے اس کو ہم نے الائدہ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے الائدہ کر لینا اس کا پانی ہم نے الادہ کر لیے اب ہم نے بٹر پیپر یہ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ میں بٹر پیپر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ پھیلا لینا اور اس کو ہم نے خوش کر لینا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لینا کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر ایک کے اوپر ایک نہیں ہو اس کو ہم نے اس طرح پھیلا لینا اور پھر ہم اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ہرکی ہرکی ہوا لگتی رہے اور یہ ہشک ہو جائے اب اسی طرح سے ہم سب کو کر لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ سارے کتنے پیارے کلر لگ رہے ہیں بزار سے یہ ہی آپ ٹوٹی فروٹی لے کر آئیں گے یہ بہت مہنگی اور بہت جو ہے نا جلدی عرب ہو جاتی ہے آپ گھر میں بنائیں اس کو سال بر کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈرائی ہونے کے بعد میں آپ اس کی لک دکھاؤں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے کتنی زبردہ سی ٹوٹی فروٹی دیکھیں الحمدللہ ڈرائی ہو گئی ہے آپ نے اس کو فول ڈرائی نہیں کر دینا یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی ڈیوسی ڈیوسی ہے دیکھیں اس طرح کیوں نہیں چاہیے تو ہم نے سب کو ڈرائی کر لیا دیکھیں الحمدللہ آپ اس کو جب تک چاہیں آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے الگ الگ پوشن میں کر کے رکھیں یہ جو ہے نا یہ بہت زبردہ سی ہے ہودی جب ڈرائی ہوتی ہے تقریبا میں نے پانچ سے چھ گھنٹے لگے اس کو ڈرائی کرنے میں تو میں نے اس کو پانکے کے نیچے رکھا تو یہ زبردہ سی ڈرائی ہو گئی ہے تو آپ نے بھی اس کو ایسے کرنا یہ بہت کم بچٹ میں بنتی ہے بہت آسان ریسپی ہے آپ نے اس کا فیبیک پلیز ہمیں لازمی دینا آپ بکار چھلکے پہنک دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ چھلکے کی ٹوٹی فروٹی بنائیں اور اس کو کیک ٹوٹی فروٹی کیک ٹوٹی فروٹی بیسکٹ سائلیڈ ریشن سائلیڈ چاٹ متنجن زردہ جس میں بھی آپ چاہیں اس کو آپ جو انہیں استعمال کر سکتے ہیں ریبیک ہمیں پلیز گلاس بھی دیا کریں تو اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ٹوٹی